السلام علیکم سر سر ہمارے سوال یہ ہے اگر سجدے میں دعا کر سکتے ہیں تو پھر سجدے کی تذبیح پڑھنا کیا دعا کرنا سوال یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ سجدے میں دعا کر سکتے ہیں تو پھر سجدے میں تذبیح پڑھنا چاہیے دعا کرنا چاہیے دیکھئے عام نماز میں تو ہم تذبیحات پڑھتے ہیں اور تذبیح صرف سبحانہ ربی العالی نہیں ہے اور بھی تذبیحات جو اللہ کے رسول پڑھتے تھے جیسے آپ تین سات پانچ بار پڑھتے تھے سبحانہ ربی العالی اس طرح آپ پڑھتے تھے سبحانک اللہم وحمدک استغفروکا آپ یہ پڑھتے تھے اللہم مغفر لی آپ پڑھتے تھے سجدے کے اندر سبحوں قدوس رب الملائکت و الرح یہ بھی آپ پڑھتے تھے سجدے میں رکو میں تو یہ تمام دعائیں سنت سے ثابت ہیں یہ پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں سبحانہ ربی العالی پڑھ لی ہے تین بار پانچ بار اس کے بعد اللہم مغفر لی پڑھ لے صبحوں قدس رب الملائکتی پڑھ لے ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے یا صرف سبحانہ رب العالی پڑھے اور اس کے بعد دعا کریں آپ دعا کر سکتے اللہم مغفر لی ورحم نی واجبر نی وعافی نی وہ دعا کر سکتے اور بھی دعایں جو آپ پہ یاد تو دعایں کی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ تذبیحات بھی پڑھے اللہ کی حمد پہلے بعد میں دعا